کیا دیکھ رہے ہیں کینٹونمنٹ کے انتخابات ہو جائیں گے کینٹونمنٹ بورڈ کے اس کے بعد نمائندے بھی آ جائیں گے اختیار کتنا ہے ان کے پاس؟ اچھا بیٹھ سب اختیارات کی ایک شو ہم نے ریسنٹی ریکارڈ کیا تھا کینٹونمنٹ بورڈ سے ہی اس پر بڑی ایک انٹرسٹنگ سی ڈسکیشن ہماری ہوئی ایکس کانسلر تھے پی ایم ایل این کے اب خود تو وہ کانٹس نہیں کر رہے تھے ایک بندہ جو سسٹم کا حصہ رہ چکا ہے وہ ہمیں بہتر انسائٹ دے سکتا ہے کہ سسٹم کام کیسے کرتے ہیں سٹیشن کمانڈر کے ہاتھ میں تمام معاملات ہوتے ہیں ایک طرف الیکٹریڈ نمائندگان ہے دس دس دونوں بورڈ سے آ جاتے ہیں لاہور کے بورڈ میں اور پھر دس نمائندگان ہے جو وہ لوگ خود اپوائنٹ کرتے ہیں یونی فارم میں اب یہ ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جہاں پہ یونی فارم پرسنل بیٹھے ہوں گے وہاں پر اور پھر ان کا ایک جورسٹکشن ان کی ہے نا تیریٹری ایک ان کی ہے تو بیسیکلی تو جو سٹیشن کمانڈر ہیں وہ کینٹونمنٹ بورڈ والٹن بورڈ کو وہ لوگ چراتے ہیں اور اسی کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ ریسنٹ الیکشن سے پہلے جو فنڈز آئے تھے بورڈز کے ان کے ٹینڈر ہو چکے ہوئے تھے جو ہمارے کانسٹرز الیکٹیڈ ہوں گے جو پبلک ریپرزنٹیٹیو جہاں اس دیموکریٹک سٹ اپ سے جائیں گے یہ لوگ ریکویسٹ کر کے تاہیت چودری سب کے اپنے بقول جو کانسٹرز جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کے بقول کے ہم ریکویسٹ کر کے اپنا کام یا اپنا وہ لسٹ میں ڈلوا سکتے ہیں ہم ڈیویلپنٹ نہیں کروا سکتے ہیں ہم چھوٹے موٹے کام ایک لائزون میں جا کے کوارڈنیٹ کر کے کروا سکتے ہیں لیکن مین سٹ اپ جو بورڈز کا ہوتا ہے وہ سٹیشن کمانڈر ہی چلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں پھر ساتھ ایک فیکٹر اور بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے لہور کے جو زیادہ کی انٹورمنٹ بورڈ کا ایک پورا ایریا ہے وہ ڈی ایچے میں چلا جاتا ہے تو وہ آثورٹی خود سے چلا رہی ہے اس میں آگے سو اگر آپ یہ کلیم کرییاں کہیں کہ ہمارے نمائندگان یہ جو بیس لوگ الیکٹڈ ہوں گے دونوں دس دس بورڈز کے یہ بہت زیادہ اثر یا بہت زیادہ محصر ہوں گے تو آئی ڈاؤٹ دار اب لہور کے بورڈ کی یہ سیچویشن ہے اور اسی موڈل کو آپ ایمپلیمنٹ کر لیجئے پنجاب کے باقی انٹورمنٹ بورڈز پہ بھی ٹھیک ہو گیا رائی صاحب نے انسائٹ دی سمجھانے کی کوشش کیچوش صاحب آپ وائس پریزیڈنٹ رہے چکے ہوئے ہیں لہور انٹورمنٹ بورڈ کے کتنا پیسہ لگ رہا ہے اس وقت تقریباً الیکشن کے لیے جی الیکشن کے اوپر تو کینڈیٹ کے اوپر اٹرپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کتنا بہت مہنگا ہوتا ہے جی یہ میں کہتا ہوں کہ جی دوہزہ اٹھارہ سے الیکشن جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے دوہزہ اٹھارہ میں چونکہ پی ٹی آئی نے یہاں پہ اتنا کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر کنٹورمنٹ ایریا کے اندر انہوں الیکشن لڑے تھے خان صاحب نے بھی لڑا تھا علیم خان صاحب نے بھی لڑے تھے تو یہاں پہ اتنا مہنگا الیکشن کر دیا انہوں نے کہ میرا خیال ہے کہ اب جو مدیوکر قسم کا اور تھوڑا سا بندہ الیکشن میں صحیح نہیں لے سکتا یہ آپ کا الزام ہے جی میرا الزام نہیں یہ حقیقت ہے اچھا لاکھوں میں بات ہے کروڑوں میں بات ہے جی دیکھیں ابھی تک تو خیر ہم جو میں نے الیکشن لڑا تھا وہ تو لاکھوں میں بات ہے جو موجودہ میری اطلاع کے مطابق بھی ابھی تک لاکھوں میں ہی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی اس طرح رات میرا کروڑوں میں چلا جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی نے اس میں کافی بڑھ چڑھ کر جوانا جنب پیسہ خرج کی ہے اور یہ الیکشن کو مہنگا کر دیا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اختیار ہے نہیں اتنا مہنگا الیکشن لڑنے کے بعد پبلک سے جو وعدہ کر کے آئیں گے کیونکہ یہ گلی محلے کی سیاست ہے اس میں تو آپ کسی کے بابے چاچے کو جانتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں تو ان سے جو وعدے کر کے آئیں گے جو ان کو پورا کیسے کرنا ہے جی میں اس میں یہ آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دوہزار پندرہ میں الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے کینٹی ارنمنٹ بورڈ کے اور اس وقت ہی پارٹی بیس پہ الیکشن ہوئے تھے اور یہ الیکشن بھی پارٹی بیس پہ ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ باقی بلدیاتی الیکشن پارٹی بیس پہ ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ کا پردکیا ہے ٹائم لیسائٹ کرے گا بہرحال اس میں اب پارٹی بیس پہ الیکشن ہو رہے ہیں پارٹی نے ٹکٹس دیے اور اب پارٹی نے ظاہرہ اپنا بندہ اور ظاہرہ پارٹی بھی دیکھتی ہے کہ کون بندہ جو ہے اس کو پیسہ کھچ کر سکتا ہے یا کرے گا اپنی چدرہت کے لیے یہ کہہ لیں یا اپنے اس کے لیے کہہ لیں یہ خدمت کا کام نہیں خدمت کہتے ہیں یہی ہے سیاست نہیں خدمت ہے لیکن ظاہرہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے اس میں تو اب میں جو آپ کے ساتھ بات کروں تو وہ سیدھی سیدھی بات کروں گا کہ یہ چدرہت کا معاملہ بھی ہے اور پارٹی جب دیکھتی ہے کہ جی الیکشن میں یہ فلاں بندہ سیدھ نکال لے گا اسی کو ٹوٹ دیتے ہیں نا ہمارے اپنے جس وارڈ میں میں رہتا ہوں اس وارڈ کے اندر پرائیم میسٹر صاحب خود آئے تھے ایک کینڈیٹ کو بٹھانے کے لیے کانسلر کے کینڈیٹ نہیں وارڈ میں نہیں آئے تھے لہول آئے تھے لہول آئے تھے میں نہ درست کر دوں کینڈیٹ کو بلے تھے کانسلر کے کینڈیٹ ہاں بلاک انہوں نے بٹھایا ٹھیک ہو گیا اچھا جی میں چاہوں گا عمر صاحب کو بھی ڈسکیشن میں لے لیں ڈسکیشن سے کوئی یہی پر آگے چلائیں گے عمر صاحب کیا کیا تیاریاں تھیں اور آنے والے دنوں میں کانٹورنمنٹ کے کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کوئی بہتر ہوں گے کیونکہ ابھی تو غلازت گندگی ہر جانب عذیت تکلیف پریشانی ہے اور الیکشن کے دنوں میں چونکہ یہ بارش بھی آگئی تو میرے خیال سے تبدیلی تہر رہی تھی تو آپ کیا بتائیں گے مجھے تکلیف ہوئی ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے اور بتاتے ہوئے دیکھیں رانویہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج الیکشن ڈے بڑا پرسکون گزرا الحمدللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو وعدے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے اپنی عوام سے کی ہیں اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جو وعدے انہوں نے وعدے کرنے کے ساتھ یہ باتیں ہیں جو کہ یہ بڑے ایکسپیرینسٹ ہیں چوہی صاحب یہ خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کتنا کوئی ان کے پاس اختیار آتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے میں تو کہہ رہے ہیں چودرہاٹ ہے کائنڈ آف چودرہاٹ ہی ہے اچھا ایسا ہی ہے دیکھیں لیکن چودرہاٹ دے بات کیتے ہیں نہیں بات میں سن لینا آگے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب 2015 میں الیکشن ہوئے لاہور کنڈولمنٹ بورٹ سے پاکستان کو ملی چھ سیٹیں دس میں سے پانچ پانچ سیٹیں اور بولٹن سے پاکستان تحریک انصلاف کو ملی تھی ایک سیٹ ٹھیک ہے باقی نون لیگ کے پاس تھی تو ان کے جو کانڈیڈیٹس تھے جو کانسلرز ان کے بن گئے انہوں نے کوئی کام نہیں کروائے جسے کہتے ہیں کوئی کام نہیں کروائے اس کے علاوہ چلے ٹھیک اختیارات نہیں تھے یہ مان لیتے ہیں لیکن پچھلے ہی دنوں آپ کا ہی چینل ایک دو کانڈیڈیٹس کے بیچ میں شو کرنے گیا تو وہاں پہ نون لیگ کے کانڈیڈیٹ نے مانا کہ ہان جی مجھے فنڈز ملے میں نے یہ یہ کام کروائے اور یہ کام میں اس طرح سے نہیں کروا سکا جس طرح سے مجھے کروا لیکن آپ کے لوگوں کو نہیں ملے آپ کے مطابق نہیں نہیں دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا میں چاہوں گا احمد قریشی صاحب موجود ہیں نمائندہ لاہور رنگ غازی روڈ سے ان سے اپ ڈیٹس لینا چاہیں گے احمد صاحب جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں میجر رٹائر زمیر جعوید وہ جو ہیں وہ ہمیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ ان سے تھوڑا کوئی ووٹوں کا کوئی ڈیفرنس ہے جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ راجہ نور صبحانی جو ہیں یہاں کے لوکل ہیں لیکن جو میجر زمیر یہاں پر لائے گئے ہیں وہ ایک اس علاقے میں رہتے نہیں ہیں صرف انہیں الیکشن کے لیے یہاں پر لائے گیا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صبح جب پولنگ کا عمل شروع ہوا تو مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ کافی متحرک نظر آئے جو گھروں سے گلی محلوں سے جو ہے ووٹ نکال کر پولنگ سٹیشن تک لائے جبکہ جو امیدوار ہیں ضمیر جعوید ان سے جب ہماری بات ہوئی کہ آپ کے ووٹر ابھی تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو ان کا کہنا تھا کہ بارش ہو رہی ہے ادوار کا روز ہے اس لیے جب آپ ووٹر لیٹ آئیں گے یہ تو حال میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب سوسائٹی کے لیکن اس کے علاوہ ڈیفینس کے مختلف بلوکس کی بات کریں تو وہاں پر دو بجے تک ہمیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر دکھائی نہیں دیئے اور ووٹنگ کو ہے جس وجہ سے ریشو بہت کم رہی ہے یہاں پر جی ٹھیک ہو گیا اچھا اوورال پورا دن سیکیورٹی انتظامات کیسے رہے ہیں دیکھئے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جہاں تک بات ہے پولنگ سٹیشن کے باہر بیریر لگائے گئے تھے صرف وہاں پر ووٹر کو جانے کی اجازت تھی پولنگ سٹیشن کے اندر بھی کسی غیر متعلقہ شخص کو داخل نہیں ہونے دیا گیا چند ایک مقامات پر جو کچھ واقعات رونما ہوئے لیکن اسے فوری طور پر ٹیکل کیا گیا اور یہاں پر ایک اور یہ بات ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کارکنان آپس میں گرم جوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جو یہاں کے مقامی رہنمہ ہے وہ بیچ بچاؤ کے پالیسی اختیار کرتے رہے لیکن اوورال سیکیورٹی کی بات کی گیا تو یقیناً سیکیورٹی وہ بہتر تھی کسی قسم کا کوئی ایسا باقیہ رونما نہیں ہوا جس کے باعث کسی کو کوئی نقصان ہو ٹھیک ہو گیا راجہ نور سبحانی صاحب آپ کے مطابق پہلے نمبر پر نظر آ رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سمجھنا ہی یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسی سیچویشن تو نہیں ہوئی کیونکہ ابھی ریزرٹس کا سلسلہ جاری ہے جس میں کوئی ہوای فائرنگ یا ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں ابھی وارڈ نمبر فائیو میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جہاں تک بات ہے ان کی کامیابی کے حوالے سے تو ہم ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق راجہ نور سبحانی جو ہیں ان کو اکثریت حاصل ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پہ ٹھیک ہوگی سارا دن آپ کی کس کس سے گفتگو ہوتی رہی اس ذنب میں بات کس طریقے سے چلتی رہی کیونکہ کینڈیڈیٹس کیا فیلڈ پر خود موجود تھے جی بالکل کینڈیڈیٹس دونوں جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود تھے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف لاہور تنظیم کے جو عددار ہیں عثمان اکرم ہیں وقار ملک ہیں اس کے علاوہ شیخ امتیاز وائس چیرمند جو واسا ہیں وہ بھی یہاں پر موجود رہے اس کے علاوہ اور جو پاکستان تحریک انصاف لاہور تنظیم کے جو عدداران ہیں وہ بھی یہاں پر رہے اسی طرح اگر نونلی کی بات کی جائے تو نونلی کی قیادت بھی جو ہے خواجہ ساد رفیق نے بھی چکر لگایا یہاں پر پولنگ کے انتظامات کا جائدہ لیا مختلف جو پولنگ کیمپس ہیں وہاں پر وہ اپنے کارکنان سے ملے پولنگ جو انچارج ہیں ان سے بھی بات کی انہوں نے تو مجموعی طور پر یہ ساری جو پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو رہنماں ہیں پارٹی کے عدد اس کے علاوہ ایک ہمائی اختر خان جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماں ہیں انہوں نے بھی تمام جو بیس وارڈز ہیں بیسکلی یہاں پر ایک اور وارڈ تھی سات نمبر جس میں جی کاشف سلیمان صاحب موجود ہیں کینال ویو کے آفس میں پاکستان تحریک انصاف کے کاشف صاحب آپ کی موجودگی کا شکریہ آ رہے ہیں انہوں نے فرمائیے گا کیا گہمہ گہمی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس وقت جیسے عمران آپ کے علم میں ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو ایک اس کی گہمہ گہمہ ہوتی ہے وہ یہاں طریق انصاف کے دفتر میں بھی نظر آ رہی ہے مختلف جو ان کے کارکمان ہیں وہ پنجاب کے دفتر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ میں ایک منیٹرنگ سیل ہے جو بنایا گیا ہے اس لئے یہاں بیٹھا ہوں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دخواہ سکیں کہ کس طرح ریزلٹ جو ہیں کٹھے کیے جاتے ہیں پیچھے پروجیکٹر لگایا گیا ہے سکرین لگائی گئی ہے یہاں پہ یہ جو مختلف وار سے ریزلٹ آ رہے ہیں ان کو کٹھے کر کے کمپائل کر رہے ہیں جو ان کی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر مجود ہے اور جو طریق انصاف سینٹر مجھاب کے صدر ہیں جاز چودری سینٹر جاز چودری میاں محمود الرشید آپ سے کچھ دیر پہلے جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں ڈاکٹر شباز گل وہ بھی یہاں پر مجود تھے اور میں نے ان سے گفتگو بھی کیا اور ان سے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ جو آج کا الیکشن ہے اس حوالے سے آپ بتائیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ گراس روٹ کے اوپر بھی کوئی فرق جو یہ گراس روٹ کے الیکشن ہے جو آئندہ جنرل الیکشن ہوں گے تو اس کے ریزلٹ کیا اس میں کوئی فرق ڈالتے ہیں تو آج انہوں نے کوئی دلچسپ گفتگو کی انہوں نے کہا کہ سیاست کے اندر ہار جیت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے لیکن جدوجہد جاری رہنی چاہیے اور سیاسی جوہر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج بڑا اچھا اور مور آمن جو ہے الیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے کاشف صاحب کاشف صاحب تینکیو ویری مچ